اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے ویلکم ٹو اپنے کھانے چینل آج ہم آپ کے لیے کچھ ایسا بنانا چاہ رہے ہیں جو بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ سردیوں میں آپ کو انتہائی اٹھا لگے گا بسی تو آپ اس کو کسی بھی موسم میں کھا سکتے ہیں لیکن کیونکہ سردیوں میں ہمارا دل کرتا ہے کہ کچھ ہلکا پھلکا سناک ہو تھوڑا گرم گرم جس کو ہم انجوائی کر سکیں تھنڈی ہواوں کے ساتھ تو شام کی چائے کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا لگی تھا آپ کو اور آپ اس کو ناشتے میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں مہمانوں کے ساتھ اپنے کھانے کی دعوت میں بھی سائٹ ڈش کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتے ہیں جی ہاں آج ہم کچھ آلو سے بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جی پوٹیٹو رویسٹی یا اس کو پوٹیٹو پینکیکس بھی کہتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کچھے کیمے کے کباب بناتے ہیں آپ اس کو کچھے آلو کے کباب بھی کہ سکتے ہیں تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں پوٹیٹو رویسٹی یا پینکیک کو پوٹیٹو پینکیک کو اس کے لیے میں نے کچھے آلو کو کدو کش کر لیا ہے یہ میں نے دو بڑے عدد آلو لیے ہیں آپ کے پاس اگر کتنا بنانا چاہیں اس کے مطابق اس کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے بہت باریک باریک کٹ لیا ہے ایک بڑا سا پیاس اور تین ہری مچیں آپ چاہیں تو اس کی مقدار کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ سپائسی کھانا چاہیں اس کے مطابق اس میں ہم شامل کریں گے جی یہ میدہ تین بڑے چمچ میدہ لیا ہے میں نے ہم دیکھیں یہ کہ ہم ضرورت پیش آئی تو ہم اور بھی شامل کر لیں گے ٹیسٹ کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر پیسی ہوئی فریش ڈالیں تو بہت ہی اچھا ہوگا اس وقت میرے پاس پیسی ہوئی موجود ہے میں وہ شامل کر رہی ہوں زائکے کے مطابق میں اس میں شامل کروں گی تقریباً ایک ٹیپ سپون نمک آپ چاہیں تو اس کی مقدار کم زیادہ کر سکتے ہیں سویا ساوس لائٹ سویا ساوس ہم اس میں شامل کریں گے جی تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ انڈے چاہیے ہمیں انڈا بھی پہلے ہم ایک شامل کریں گے اور پھر دیکھیں گے اگر ہمیں ضرورت پیش آئی تو ہم اس میں مزید انڈا شامل کریں گے چلے جی پھر ہم تیاری شروع کرتے ہیں ہم نے کیونکہ یہاں پر باول میں سب کچھ ڈالا تو ہوا ہی ہے تو ہم کش کیے ہوئے یا گریٹ کیے ہوئے کچھے آلو پیاس ان کو مکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی ہم پہلے لیکڑ کیونکہ سویا سوس ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں ہمیں میدہ کتنا شامل کرنا ہے تو ہم پہلے اس میں سویا سوس شامل کر لیتے ہیں مقدار اتنی ہے کہ ہم اس میں چار چمچ آرام سے شامل کر سکتے ہیں چار چمچ سویا سوس لیا ہم نے ایک چمچ ہم نے ایک ٹی سپون ہم نے اس میں شامل کیا ہے کالی میچ نمک بھی ڈال لیتے ہیں نمک ہم اس میں فیلحال شامل کرتے ہیں ایک ٹی سپون اور پھر دیکھیں گے ہمیں کتنی ضرورت ہے اس کے حتابق ہم اس میں اور نمک ڈال لیں گے پس ایک ٹی سپون اس مقدار کے لئے کافی رہے گا ڈکوٹ کی ساری چیزیں شامل کر لیتے ہیں پھر ہمیں میدے کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں کتنا میدہ ڈالنا ہے ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے کافی ڈکوٹ ڈکوٹ ہمیں فیل ہو رہا ہے میدہ شامل کرتے ہیں آدھا میں نے روک لیا ہے آدھا میدہ شامل کر کے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کتنی کی اور ضرورت ہے آپ سٹیپ با سٹیپ اس کو فالو کیجئے ساری ٹپس کا خیال رکھئے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھے بنیں گے نہ ٹوٹیں گے نہ ہارڈ ہوں گے ادھروائز تھوڑی بہت گربر ہو جاتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم سٹیپس کو فالو نہیں کرتے ہم اقدار کم زیادہ کر دیتے ہیں کسی چیز کی اس میں سارا ہی میدہ شامل کر لیا ہے یہ تین بڑے چمچ تین ٹیبل سپون اس میں میتہ ہے ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے یہ جان کر لیجئے تاکہ سب مسالے اور ہر چیز اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور بس چیز کے بعد جب یہ مکس ہو جائے تو ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا ڈیپ فائی بھی کر سکتے ہیں اور میں اس کو شیلو فرائی ہی کروں گی کسی بھی اپنی پسند کے کوپنگ آئیل میں آپ اس کو شیلو فرائی کیجئے اس مکسٹر کو بنا کیا آپ ائر ٹائٹ کنٹینر میں تین سے چار دن کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے کباب کی طرح اس کو مکسٹر کو آپ فرائی کر سکتے ہیں زیادہ دن نہیں رکھئے گا کیونکہ کچھے آلو اور کچھے پیاس کا استعمال ہو رہا ہے موسم خوڑا بدل رہا ہے تو تین چار دن تو یہ چل جائے گا لیکن گنمیوں میں ٹائلیس اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے نہ یہ پتلا ہے نہ اس کی کنزسٹنسی رننگ ہے نہ ہی بہت ہارڈ ہے جب ہم اس کو اس میں کیونکہ انڈا شامل ہم نے کیا ہے جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ پاپس میں جل جائے گا میدہ اور انڈا اس میں ہیں تو چلے جیو آدمی اس کو ہم فرائی کرتے ہیں تھوڑے دیر میں جی ویمبرز جبکہ یہ ہرکی آنچ پر رکھا ہوا ہے اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کناروں سے یہ ہرگال کا گولڈن ہونا سٹار ٹوکتا ہوا نظر آ رہا ہے جب اس کی تقریبا یہ صورت احال ہو جائے تو ہم اس کو ہرکے سے پکڑ کے ایسے پلٹ دیں گے یہ دیکھتے ہیں بلکل ایسے کباب کی شکل لگ رہی ہے بلکل انتہائی جھٹ پٹ بندے والا روضہ سکتناک ہے دعوت میں کھانے میں آپ اس کو ایسے کباب کے طور پر بھی بیش کر سکتے ہیں روضہ سے پانککس ہیں یہ پوٹیٹو کے کیونکہ ناشتے میں بھی انجوائی کیے جا سکتے ہیں اور شام کی چائے میں بھی یہ کو ہم اب سائٹ میں کر لیں گے اور مزید اپنے پانککس کو ہم کیا پوٹیٹو کو فرائی کریں گے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے ہمیں سارے کباب اس طرح سے فرائی کر لیے ہیں بہت ہی خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے اس کو میں سلو فائر پہ کر رہی ہوں بہت ہی سلو نہیں ہے لیکن تیز بھی نہیں ہے میڈیم سے بھی کم ہے تاکہ یہ اندر تک اچھے طریقے سے پک جائیں گوشت کے ٹائم پہ بھی اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت تیز آنچ پہ اس کو پکا لیتے ہیں جب گوشت کے کیمے کے کباب بناتے ہیں تو تب بھی ہوتا ہے کہ وہ اندر سے جو ہے وہ بہت ہی سافٹ رہ جاتے ہیں پچھا کیمہ ہوتا ہے اور واہر سے جو ہے وہ بہت زیادہ پک جاتے ہیں آپ اس طرح کر کے ایک اچھ کر کے اس کو بارے باری سکے کے سارے اچھے طریقے سے پکا لیں اور پھر اس کو ڈشاؤٹ کرتے ہیں بس یہ تقریبا ریڈی ہی ہے جی ویورز میں نے یہ سارے پانکیکس ڈش آؤٹ کر لیے ہیں اس کو میں نے میاونیز اور کیچپ کے ساتھ جو بھی ساوس آپ کو پسند دو آپ اس کے ساتھ سرف کیجئے میں نے جس ٹوست بھی ساتھ ایڈ کی ہیں کیونکہ یہ بریکفرس میں آپ کا کمپلیٹ میل بن جائے گا آپ جیسے بھی چاہیں اس کو پراتھے اور روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ہومید ہے کہ آپ کو بہت ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ہمیں کمنٹ کے تھو اور آپ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جلد جد معلوم ہو سکے اور آپ اس کو ٹرائے کریں اپنا بہت خار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنے کھانے چینل سے اللہ حافظ